ہاں جی آپ کے پتی پر آروپ لگے ہیں ایک لکشمی ناوک مہلہ نے آروپ لگایا ہے کہ انہوں نے اس کے ساتھ رشتہ بنائے اس کو دھوکہ دے دیا کیا کہنا چاہتے ہیں آپ جی وہ جب دستی کرتی ہیں ان کے ساتھ رات کو فون کرتی تھی بارہ بجے ایک بجے چار چار بجے فون کر کے بلاتی تھی ان کو کہ نہیں آئے گا تو تجھے کمپلین کروں گی تیرے نام سے کمپلینڈر کے وجہ سے چلے جاتے تھے اس کے پاس ابھی وہ چاہتے ہیں یہ اس کے پاس رہے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں میں کہاں جاؤں گی میرے بھی تو دو بچے ہیں میں کیسے چھوڑ دوں گی اپنے پتی کو میں بس یہ چاہتی ہوں میرے پتی کو چھوڑ دے بس اتنا چاہتی ہوں وہ کہتے ہیں میں شکایت بھی دوں گی ان کے خلاف کانون پر بروس آجی مجھے تو بس کہ ان کے ساتھ گلت کر رہی ہے وہ بس ان کو یہی کہتے ہیں کہ میرے پاس رہے اپنے بی بی بچوں کو چھوڑے بکیل کے پاس لے جاتی درہاں ڈھمکا کے کہ طلاق دے اپنی بی بی کو طلاق دے اپنی بی بی کو اس نے مجھ سے یہ بولا کہ میری گھر والوں نے میری سادھی جبردستی میری بھاپی سے کروائی ہے میں اسے طلاق دے دوں گا تو اس سے سادھی کر لوں گا آپ کے ساتھ اس کے رشتے بھی بنتے رہے سب رشتے بنتے رہے سب کچھ ہے میرا ویڈیو ہے میری فوٹو ہے اس کے پاس سارا کچھ ہے جس سے وہ بولتا تھا نہیں رہو گے تو میں یہ باہر وائرل کروں گا اچھا آپ کو ایک طرح سے پریسر ڈالا تھا کہ تیری بی 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 میرے پاس ہے مطلب یہ تھا کہ وہ اپنی بھائی بھی رکھے گا اور مجھے بھی رکھے گا میں نے اسے جب جب سادھی کو بولا دب دب اس نے مجھ سے یہ بولا میں اسے ٹیواز دے دوں گا سادھی کر لوں گا سر وہ مجھے ایسے چائم پر چھوڑ کے چلا گیا نہ میرا بچہ میرے پاس نہ میرے گھر والے مجھے سپورٹ کر رہے دوستوں آپ سب سے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں فرید آباد نیوز میں دھروندر پرتاب سنگھ کل آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی لکشمی نامہ کے ایک مہیلہ نے سنجے پر بڑے بڑے آروپ لگائے تھے کہ اس کے ساتھ غلط کیا پہلے رشتے بنائے شادی سے منع کر دیا اس کو چھوڑ دیا تو ابھی ہم میولا مہراج پور گاؤں میں ہیں اور ہریجن محلے میں اور سنجے جی ہیں یہ بھی کچھ کہیں گے جو اس نے آروپ لگائے ہیں سر نمسکار نمسکار کیا نام ہے سر آپ سنجے سنجے جی لکشمی کو جانتے ہو آپ جانتا ہوں کب سے جانتے ہیں آپ 5-6 مینے سے اس نے آروپ لگائے ہیں آپ نے اس کو سادی کا جھانسہ دیا اور اب اس کو چھوڑ دیا سادی کا جھانسہ نہیں دیا تھا اس کو پتا تھی میری سادی صداوں میں بچے ہیں میرے پاس تو بس ہمارا ریلیشنسیپ تھا یہ ہی تھا ہمارا باس اور کوئی سادی کا کچھ بھی نہیں تھا آپ نے اس کو جانسہ نہیں دے رکھتا نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کہ بولے تھے بھاوی سے میری شادی میرے گھر والوں نے جبرن کرا دیا میں اس کو ڈائی ورس دے دوں گا میں اس کو طلاق دے دوں گا اور آپ سے شادی کر لوں گا نہیں کوئی جبرجستی نہیں ہوئی تھی ہماری مرجی سے ہوئی تھی سادی گھر والی مرجی سے ہوئی تھی فیملی مرجی سے وہ ہی دواب دیتی ہے میرے پاس بکیل کے پاس بھی لے کے گئی تھی میرے کو بولی تھی اپنے گھر والی کو اس کے خلاف وہ ڈال مقدمہ ڈال طلاق کا میرے سے سادی کرے گا وہ ریلیشنل کارڈ بنا کے اس میں رہیں گے دونوں ساتھ میں تو میں آ گیا تھا وہاں سے بھگ کے میں گیا نہیں تھا اس کے پاس اب وہ کہہ رہی تھی آپ نے کسی اسپا سنٹر میں اس کی نوکری لگائی ایسا بھی آروپ لگا رہی تھی نہیں میں نے نہیں لگائی میں نے اسپا میں اس کو پگڑاتا اپنے دوستوں کے ساتھ پگڑاتا میرے سے کہتی تھی میں کپڑے کی فیکٹری میں کام کرتی ہوں میں نے اسپا میں پگڑاتا اپنے دوستوں کے ساتھ تو اس کی ممی نے بھی پگڑا اس کی ممی کی بھی ویڈیو ہے اسپا کے باہر کی اس کو مارتے اور کی اور اس کی سینتی ستھانے میں بھی کمپلینڈ ہے اس نے خود بولا کہ میں اپنی مرجی سے کرتی ہو کوئی ملے سے دواب سے نہیں کرواتا یہ سب جگہ جاتی اس پاو میں نہیں جاتی ہوئے میں بھی جاتی ہیں دلی دربال ہے اوڈل میں اس میں دندہ کرواتی ہے تو آپ اس سے کیسے ملے سر کہاں ملاقات ہوئی آپ دونوں کی بھائی اسٹینڈ ڈے گاڈی اسٹینڈ میں لوڑ پہ تھی چائے کی دکان پیٹھتی تھی وہاں ہی بیس بات چیت ہوتی تھی اور کچھ نہیں ملاقات اب کیا کریں گے آپ اس نے تو بڑے عروب لگا دیا آپ کے خلاف شکایت بھی دی سی پی آفیس میں اس شکایت میرے پاس یہ اس نے میرے کو دیتی بولی تھی نہیں تو چل سی پی آفیس میرے ساتھ چلنی تو میں اس کو دیکھا ہوں گی سی پی آفیس میں اس نے اس نے لکھا تھا یہ شکایت میں ہم جی اور آپ کو دے دیا ہم جی کہ میں ایسے شکایت دینے والی ہوں ہم جی اس میں جو اس نے عروب کئی طرح کے لگا دیا کہ آپ ہی ہوٹل میں لے جاتے ہو سکتے ہو کہ خود اسے لکھ کیا یہ میں نے کوئی کوئی آدمی اپنی مرضی سے کام نہیں کرا تھا کسی کو کیا آپ اس پہ لین میں جاؤ ہاں جاؤ ڈوٹی بھی تو کر سکتی ہے کہ کوئی دھندائی کروائے گا رہنا چاہو گے یا نہیں رہنا چاہو گے نہیں میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا میں اپنے بائپ کے ساتھ رہوں گا میرے بچے ہیں تو ان کو کون پا لے گا اس نے تو اپنے آدمی کو چھوڑ دیا تلاق دے گے چلو وہ تو کہہ رہی پولیس میں ایکسن لوں گی پولیس میں شکایت کروں گی ابھی آپ اس کو کیا میسیج دینا چاہتے ہو میرے میسیج میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا وہ بھی تو اکیلی ہوگی اس کے بھی بچے ہیں مجھے لگتا ہے پہلے پتی کے ساتھ میں نے سنجے کے چکر میں سب کچھ چھوڑ دیا میرے چکر میں چھوڑا اس میرے بات کرنے سے پہلے اس کا دو تین سال سے تلاق کے کہہ چل رہا ہے میرے بات تو دو چار مہینے سے ہوئی ہے اس کا تلاق کے کہہ تین چار مہینے سال سے چل رہا ہے تو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ سنجے ہیں ان کا کہنا ہے میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا میں اپنی پتنی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں میرے دو بچے ہیں اگر میں اس کے ساتھ رہوں گا تو میری پتنی کے اور دو بچوں کی دیکھ بھال کون کرے گا تو یہ اُلزی ہوئی سی جندگی ہے ان کی بھی اور اس کی بھی باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لکشمی نے اس پر آروپ لگائے ہیں اور انہوں نے لکشمی پر بھی آروپ لگا دی ہیں کہ وہ پریشان کرتی ہے وہ ایک طرح سے بلیک میل کرتی ہے اور شکایت دیتی ہے پولیستانوں میں پریشان کرتی ہے باقی دیکھیں گے آگے اس معاملے میں کیا ہوتا ہے ان کا کہنا ہے آپ کا جو دونوں کا ریلیشن تھا آپ سے سہمتی سے بنایا آپ نے کوئی جوڑ جبازہتی نہیں کی کوئی بلتکار وغیرہ نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا چھ مہینے سے میں اس کا بلتکار ہی کرتا گیا چھ مہینے سے ہمارے وہی ہے ریلیشنشپ تھا بیس اور کچھ بھی نہیں تھا اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا کیونکہ اس میں لگائے ہیں کہ جبرن سمبند منائے جبرن یہ اس کی ممی نے اور اس نے بکیل کے پاس جا کے جھوٹے جھوٹے لکھوایا میرے سے میں نے بکیل کے پاس بھی گیا اس کے بکیل سے بھی بھو جاتا اس کے سامنے بات گیا اس کے سامنے تھے اس نے منع کر دیا نہیں اس نے نہیں کروایا میرے سے ٹھیک ہے دوستوں دیکھتے ہیں اس معاملے میں کیا ہوتا ہے انہوں نے اپنی طرف سے سفائی دی اور اس مہیرہ نکال آروپ لگائے تھے وہ بھارت کالونیم فلار رہتی ہے اور یہ میولا مہاراج پور میں رہتے ہیں باقی دیکھتے ہیں آگے اس معاملے میں کیا ہوتا ہے فرید آباد نیو سے دھروندر پرتاب سنگھ نمشکہ